اس کو پا جاؤ گے تمہارا کلیانو اور وہ کہاں رہتا ہے وہ ہے یہ ہے سب کا آتما برم برم لوگ روپ دیو آکاس میں ستھی تھے یعنی عوم نام سے برم پرابتی ہے اور برم لوگ پرابتی ہے اپنے آتما یہ تو دیوی نے بتا دیا اور یہ دیوی پودنے ستھیوں کے برم اور انہوں کے وید کے پورن ویدوان تھے ویدو میں کتا دیوی کے پودا کا پرابدان نہیں ہے یہ ان کی اپنی لوگ بید ہیں اب دیوی کہہ رہی ہے برم کی پودا کرو اس کا اوہ منام ہے برم لوگ میں چلے جاؤ گے nothing else اور کچھ نہیں کرنا تو کیا کہ ویدوان تھے پونے آتما ابھی تک ہمیں برمیت کر رہے تھے یہ سون بھی اپنا نرک اپنا جیون نشٹ کر گئے نرک کے بھاگی ہو گئے اب برم کیا کہتا ہے گیتا جیدہ ہے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں گیتا جیان داتا سری کرسل میں پرویز کر کے یہ برم بول رہا ہے کال بول رہا ہے یہ کہتا ہے کہ اوم ایتی ایک اکسرم برم ویبھارن مام انسمرن یہ پریاتی تزندےہم سیاتی پرمام گتیم مجھ برم کا ایک اکسر اوم ہے یہی میرا منطر ہے اچارن کر کے سمن کرتا ہوا یہ پریاتی تزندےہم جو سریر چھوڑ کر جاتا ہے سیاتی پرمام گتیم یعنی وہ ہے اوم سے ملنے والے اس گتی کو پرابت ہوگا جو اوم کے جاپ سے جو پرم گتی ہوتی ہے یعنی برہم لوگ پرابتی ہوتی ہے اس کو پرابت ہوگا اور گیتہ جی ادھائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سولہ میں سفش کیا ہے کہ برہم لوگ پریانت بھی یہ سبھی پرانی پن راورتی میں ہیں وہاں گئے پرانی بھی ذنب مرتب میں آتے ہیں پن اکسر ہوتے ہی پرچھوی لوگ پراتے ہیں تو یہ بھی موکس نہیں ہوا پرم کلیان نہیں ہوا گیتہ گیان داتا برہم سوہم کہہ رہا ہے چوتھے دائے کہ پانچ میں اور نوم میں سلوک میں دوسرے دائے کے بارہ سلوک میں گیتہ جی میں کہ ارجن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو نہیں جانتا میں جانتا میرے جنم اور کرم الوکک ہیں اس لیے کہا کہ ارجن اٹھار میں دائے کے بیسٹ میں سلوک میں تو سروے بھاو سے اس پرمیشور کی سڑ بجا جس کی کرپہ سے تو پرم سانتی اور سناتن پرم دھام کو پرابت ہوگا اس پرماتمہ کے بارے میں تتبرم کے بارے میں بہت پرمان دیئے ہیں دوسرے دائے کے ستر میں سلوک میں گیتہ جی میں کہا کہ ابینا سی تو اس کو جان جس کو مارنے میں کوئی شمرت نہیں ہے اور دوسرے دائے کے بارے میں سلوک میں سم اپنے آپ کو ناسوان بتا رہے ہیں تو کوئی اور پربو ہے جو برہم بتا رہا ہے کہ اس کی پوزہ کرنی چاہیے اور اس کا منطر جو ہے وہ تتو درسی سنت بتائے گا چوتھے دائے کے چوتیش میں سلوک میں کہا ہے کہ میں نہیں جانتا اس تتو درسی سنت کی کھوج کر جو چوتھے دائے کے بتیش میں سلوک میں جی سچیدہ نند گھنبرم کی وانی مبیشتار سے کہے گئے یہ دھارمی یگ ہیں انوشتھان ہیں کریائیں کی جانکاری ہے وہ تتو جان ہے اس کو کسی تتو درسی سنت کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوز پرنام کرنے سے کپڑ چھوڑ کر پرسند کرنے سے وہ تتو درسی سنت تجھے پرماتما کی جانکاری دیں گے پھر اس تتو درسی سنت کی پہچان بتائی ہے پندر میں جائے کہ پرثم منطر میں کہ اُلٹے لٹکے وے سنسا روپی اس ورکس کے اُلٹا لٹکا ہے سنسا روپی ورکس ہے اوپر کو جڑھ ہیں اور نیچے کو تینوں گونڈ روپی ساکھا ہیں گیتہ گیان داتا نے کیول ایتنا بتایا ہے اور ساتھ میں یہ کہا کہ اس کے سبھی پارٹ کو سبھی بھی بھاگوں کو تنا کون ہے جڑ کون ہے ڈار کون ہے ساکھا کون ہے پتے کیا ہیں جو ان سبھی کو بتا دے گا سہ ویدویت وہ تتو درسی سنت ہے پرمیشور کبیر دیو جی سوئم آتے ہیں اور یہ تتو اگیان سوئم ہی اپنا بتاتے ہیں اپنی مہیمہ آپ ہی سناتے ہیں اپنے دوارہ رتیوی سرشتی کو سوئم ہی بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں اکسر پرس ایک پیڑ ہے نرندن واقعی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا یہ پات روپ سنسار اب تھوڑا سا یہ سرشتی روپی آپ کو دکھاتے ہیں سنسار دیکھئے گا پرمیشور نے گیتہ جدہ ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک میں کہا ہے اردھو مولم ادھے ساکھم اردھو مولم ادھے ساکھم اسوٹھم پراہو اویم یہ دیکھئے گا یہ سریمت بھگوت گیتہ جیدیال گویند کا اس کے انوادک ہے ادھ پند دسو جہیں یہ پندر مہ جہیں پرثن سلوک اردھو مولم ادھے ساکھم اسوٹھم پراہو اویم چھنداسی یسی پرنانی یتم وید سہ ویدویت انواد کرتا کر رہا ہے آدھی پرش پرمیشور مول والے یعنی آدھی پرش پرمیشور تو اس کی جڑسم جو بھگوان پیڑ کی سنساروپی ورکس کی اور ادھے ساکھم برمہ روپ مکھے ساکھا والے یہ گلت انواد کیا ہے ادھے مانے نیچے ہوتا دیکھئے گا یہ انہی کے دوارہ دوسرے سلوک میں پندر میں جائے کہ میں دو بار ادھے شبد ہے اس کا یہاں انواد کیا ہے ادھے مانے نیچے ادھے مانے نیچے یہ بالکل صحیح کا ہے کیا ہے اور یہاں یہ بیچھلی توگے برمانہ گڑائیں رکھیں پردھا پتی ماننا ہے اب کیا ہے اردھو مولم اوپر کو تو جڑوالا نیچے کو ساکھا والا ادھے ساکھم نیچے کو ساکھا والا اور سنسارو پیپل کے ورکس کو ابیناسی کہتے ہیں وید جس کے پتے کہے گئے ہیں یہ چندہ سی یہ چندہ سی کارس وید کر دیا چند مانے ویبھاگ ٹکڑے اس سنسارو پیپل کے ورکس کو جو پرس جو سنت مول سہیت تتوہ سے جانتا ہے سہ وید ویت وہ ہے وید کے تات پریہ کو جاننے والا عرثات وہ تتوہ درسی سنت ہے اب دیکھئے وگوان آئے تھے تتوہ درسی سنت بنکے پونہ آتماؤ گیتہ جی ادھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک میں سفش کر دیا کہ اردھو مولم ادھے ساکم پراہو آسواتم اویم اور چندہ سی یسے پرنانی یتم وید سہ وید ویت اب کیا بتا ہے کہ اس سنسارو پیپل کے اوپر نہ تا جڑ تو مول مالک ہے کل پرماتمہ سندھو جس سے سارے پرمہنڈوں کو آہر ملتا ہے وہ سب کا دہرن پوشن کرتا ہے وہ پرماتمہ تو سندھو سنسارو پیپل ورکس کی جڑ ہے اور نیچے کو تینوں گون رج گون برماست گون ویشن تم گون شیف جی روپی ساکھائیں ہیں اور جو سندھ ان کے سبھی پارٹس کو سبھی بھاگوں کو بتا جے گا تنہ کون ہے پرمیشور نے چھسو ورس پہلے بتایا تھا دیکھئے گا یہ اب سنسارو پیپل ورکس کا چیتر اردھو مولم ادھے ساکھم اوپر کو جڑ والا جڑ تو سمجھو پورن پرماتمہ پرم اکسر برم ہے اور نیچے کو ساکھا والا پرماتمہ نے کہا اکسر پر سے ایک پیڑ ہے یہ سمجھو ایتنا پرچوی سے باہر جو دکھائی دیتا ہے اس کو پیڑ کہتے ہیں یہ اکسر پرچ تنہ ہے یہ تو اکسر پرچ ہے جیسے گیت آجی دہرم پندرہ کے سلوک نمبر سوڑا اور سترہ میں تین پرچ بتائے ہیں ایک اکسر پرچ ایک یہ سر پرچ یعنی جوتنے رنجن ڈار اور ایک پرم اکسر پرم ہے اتن پرچوی سے تو انہیں یہ جڑ ہیں یہ پرم اکسر پرم ہے یہ مول مالک ہے پورن پرماتمہ آجی پرچ پرم جسم ورثو اس سنسہ روپی ورث کی جڑ سمجھو تو کیا بتایا پرماتمہ نمے کی اکسر پرچ ایک پیڑ ہے اور جوت نرندن واقعی دار اس کو سر پرچ سر پرچ بھی کہتے ہیں برحم بھی کہتے ہیں اس کو کال بھی کہتے ہیں اس کو ڈار سمجھو سر پرچ سر برحم ارثہ سر پرچ اس کو کال برحم بھی کہتے ہیں اس کو سر پرچ بھی کہتے ہیں یہ اکثر پرس کہلاتا ہے اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں بائی پاتر پسنسار پرمیشور نے پندر میں جائے کو گیتہ جی کو اس ایک ہی اپنے امرتوانی کے ایک ہی لوکوکتی میں ایک ہی دوہے میں سپش کر دیا ہے کبیر اکثر پرس ایک پیڑ ہے نیرنزن واکی ڈارے تینوں دیوہ ساکھا ہیں پاتر پسنسار اب یہ اتنا بتایا کہ اکثر پرس ایک پیڑ ہے نیرنزن یہ کال سمجھو یہ ایک اس کی ایک دار ہے اور اس کے تین پوتر یہ تین ساکھائی ہے رجبن برمہ ستکرمیشور نے تمہون شیف جی اور آپ جی یہاں پر ہیں ہم یہاں پر ہیں آگے اب دہان کرنا ہم یہاں پر ہیں آگے اپنے آتماؤں شریمت بھگوٹ گیتہ اج دھائے نمبر پندرہ میں یہ سپش کر دیا کہ اوپر کو جڑ والا نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا والا یہ الٹا لٹکا ہوا ایک سمسار روپی ورق سے ہے جڑ تو سمجھو پرمکسر برمہ ہے یہ پورن پرمہ آتمہ ہے اور نیچے کی تینوں گن روپی ساکھا بتا دی کال نے اور کچھ نہیں بتایا اوپر نے جڑھ ہے اور دھوم علم اور نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا ہے یہ دیکھئے گا یہ شریمت بھگوٹ گیتہ پھر دیکھئے گا یہ آپ پڑھ رہے ہیں اب یہ آپ نے پندر میں دائے گا جو سنت اس سنسار روپی ورقز کو مول سہیت جڑتے لے کے پتیاں تھی کتی صحیح بتا دے گا سہ ویدویت وہ ہے وید کے تات پرے کو جاننے والا آگے دیکھنا دو میں کیا کہا ہے کہ اس سنسار ورقز کی تینوں گن روپ جل سے بڑی ہوئی نہیں تینوں گن روپ یہ بھی دیکھ لیا ساتھ میں ویشے پروالا ساکھا یہ ویشے وکاروں والی تینوں گن روپی ساکھائیں ہیں اس کا سیدہ سارت بنتا ہے انتہ اور کچھ لکھ رہا کیا ہے وہ نیچے اور اوپر پھیلی ہوئی ہیں منش لوک میں کرموں کے بندھن میں کرمہ انسار باندھنے والی جیسا جس کا کرم ہے اس طرح روکے رکھنے والی کہ بھی یہ مکھے کارن ہیں مولانی یہ تینوں گن رج گن برما ساتھ گن ویشنوں اور تم گن سیو جی یہ جیووں کو کرمہ انسار یہاں باندھے رکھتی ہیں یہاں فسائے رکھتے ہیں اوپر اور نیچے ویعپت ہو رہی ہیں تینوں یعنی برما ویشنوں محس جی کی جو ستھی تھی ہے جن کا جو پربھوتا ہے اس پرچوی لوگ پر نیچے پاتال لوگ پر اور اوپر سورگ لوگ پر ان میں ایک ایک بھاگ کے منتری ہیں یہ رج گن بھاگ کے برما جی ستگن بھاگ کے ویشنوں جی تم گن بھاگ کے سیو جی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رج گن برما ہے ستگن ویشنوں تم گن سیو جی تب ہم اس پویتر ستگرنت گیتا جی کو سمجھ پاویں گے اس کے لئے ہم آپ سہیوگ لیں گے پویتر شریمد دیوی بھاگوات درگا پران کا سنسکر سہیت یہ ہندی ٹیکہ سہیت یہ کہاں سے چھپی ہے اتھ دیوی بھاگواتم سبھاس ٹیکم سہماتم خیم راہ شرکت سندہ سپرکاسن بمبائی سے ہم آتے ہیں تیسرے سکھل دمائے یہ ہے اتھ شریمد دیوی بھاگواتے باسا ٹیکہ یکتے ترتیہ سکندہ پرارمبتے اب اس کے پانچمیں ادھائے میں گیارہ پرشت پہ ترتیہ سکندہ ادھائے پانچ کے اور آٹھمیں منطر کو پڑھیں گے ساتمہ یا سماپت ہوا آٹھمہ ہے یہ سٹارٹ ہوا بھگوان سنکر کہتے ہیں ہی ماتے درگا کو یدی ہمارے اوپر صدا آپ دیا یکت ہو تو ہم کو تموگن میں سنکر جی کرے مجھے تموگن کیوں بنا دیا کس پرکار پر دان کیا برمار جوگن اور حری ستگن یکت کیوں کیے ہیں اب پھر اب سنسکر طور دیکھ لیں گی ہم کیوں کہ دیو ناغری لپی ہے آسانی تسمجھ مجھے گی یہ ساتمہ سلوک سماپت ہوا آٹھمہ پرارم بھوا یدی دیا درمنان صدا امبی کے یدی آپ ہمارے اوپر دیا یکت ہو تو ہے امبی کے ہے ماتا کثم اہم بھی ہیتہ چاہے میں کیوں اتپن کر دیا میں کیوں بنا دیا کیوں اتپن کر دیا تموگن میں تموگن کیوں اتپن کر دیا اور کمل جے کمل سے اتپن ہونے والے برمہ جی کو رضوگن سنبھاؤ آپ نے رضوگن کیوں بنا دیا کیوں اتپن سنبھاؤن اتپن کرنا اور سو بھی ہیتہ کیمو ستوگنو حری اور ویشنو جی کو آپ نے ستوگن کیوں بنا دیا پھر دیکھئے گا شیو پران گیتہ پرس گروپر سے پرکاسیت ہے اس کے ایک سو دس پرشت کا آپ کو لکھاتے ہیں اس کے سمپادک انمان پرساد پودار انلی اس میں سپسٹ کیا ہے کہ برمہ ویشنو محس میں گن ہیں یہ ہے پرشت ایک سو دس سنکسیب سیوپران نومہ اجھے رودر سہیتا نومہ اجھے